اسلام علیکم ناظرین کل سے انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے رمضان کا پہلا روزہ ہے اور آپ سب کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو تو سب لوگ گھر رمضان کی تیارنگاں جو شہروں سے جاری ہیں میں نے فیلحال گھر کو ساف ستھرا کیا ہے پردے کارپٹ وہ دھودھا کے لگائے ہیں اور نماز کے لیے ایک سیپریٹ کارنر سا تیار کیا ہے تاکہ سب نکٹھی نماز پڑھنی ہوتی ہے سہری اور افتاری میں اور کبھی جو گیسٹ آئے ہوتے ہیں افتاری پہ تو ان لوگوں نے بھی تو ایک کارنر ہو جہاں پہ آپ ایزیلی جائے نماز بچھا کے تو فٹو فٹ سے نماز پڑھ سکیں تو اس کے لیے ساتھ ہی چھوٹا سا قرآن پڑھنے کے لیے کشنز وغیرہ رکھ دیئے ہیں اوپر تصمیہ لٹکائی ہوئی ہیں کہ یعنی کہ ایک کونہ پورا عبادت کے لیے گھر کا جو ہے مختص کر دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سام سب کی عبادتیں قبول کرے اور فوڈ میں میں نے کچھ زیادہ اس طرح فروزن فوڈز وغیرہ نہیں بنائے کیونکہ ایک تو اتنی مشکل سے میں نے ڈائٹنگ کر کر کے وزن لوز کیا ہے تو فرائیڈ کھانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا اور ویسے بھی جیسے آج کل حالات ہیں تو ہیلڈی فوڈ جیسے فروڈز وغیرہ سالات وغیرہ زیادہ کھاؤں گی تاکہ ایمیون سسٹم جو ہے وہ ٹھیک رہے باقی جو روزمرہ کے ہوتے ہیں ایدرک لسن پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے ہری مرچو کا پیسٹ بنا کے اور پودینک چٹنی بنا کے فریز کی ہے جو چیزیں روزمرہ استعمال ہوتی ہیں اور وہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں وہ کر دی ہیں اور رمضان کی گروسری کی ہے پاکستانی سٹور سے جہاں پہ جو سہری میں بنانے والے سالن اور جو چیزیں مسالہ جات وغیرہ گھر میں ویسے بھی روٹین میں ختم ہوئی ہوتی ہیں پھر رمضان کے لیے ہمیں سپیشلی بیسن اور جامشینی وغیرہ اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ان سب کو بھی لاکے پورے رمضان کے لیے رکھ لی ہیں اور سپر مارکٹ سے جو یوگرٹ وغیرہ اور اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں چینی نمک وغیرہ وہ لے آئی ہوں تو بس رمضان کی تیاری مکمل ہو گئی ہے اور باقی میرا ویسے بھی خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے بنانے اور ڈشز بنانے کے علاوہ اور گھروں کو چمکانے کے علاوہ جو زیادہ توجہ ہے وہ ہمیں عبادت پر دینی چاہیے کیونکہ یہ تو ایک قسم کی سیل لگی ہوتی ہے جو نیکیوں کی کہ ہمیں کم کام کر کے تھوڑی عبادت کر کے زیادہ سواب زیادہ نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشش کریں کہ صرف شو مارنے کے لیے اپنے دسترحانوں کی جو سٹوریز ہیں اور سٹیٹس ہیں وہ مت لگائیں کیونکہ بہت سے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کی دلازاری بھی ہوتی ہے اور آج کل جیسے حالات ہیں تو کافی لوگ جو ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤت ہوئے ہوئے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ صرف شو مارنے کے لیے ریسی بھی شیئر کرنی ہے یا کوئی اور مقصد ہے تو اس کے لیے اٹھ سوکے لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے دوستوں کو اور رشتداروں کو جلانے کے لیے اپنے بڑے بڑے دسترحان سہری افتاریوں کی سٹیٹس اور سٹوریز لگانا تھوڑا سا نہیں لگانا چاہیے اور کچھ حواتین جو مجھ سے پچھلے رمضان میں فرائر لیا تھا اس کا ریویو بھی دیا تھا اس کے بارے میں اور اس کی پرائز کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور وہ کافی بڑا فرائر ہے تین لیٹر والا ہے یہ مجھے کل لیڈل پہ نظر آیا ہے اس میں صرف ڈیٹر آئل ڈالے گا اور یہ چھوٹا سا فرائر ہے یہ چوبیس پچیس یورو کا لیڈل پہ لگا ہو ہے اگر رمضان کے لیے کسی ہاتون کو چاہیے تو وہ حرید سکتی ہے اور ایک اور بات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے انشاءاللہ سے رمضان کے مہینے میں ایک نئی سیریز شروع کرنے جاری ہوں جس میں آپ کو ایک منٹ کی ویڈیو سہری کے ٹائم دیکھنے کو ملا کرے گی میں اپلوڈ کیا کروں گی مولانا وحید الدین خان کی بک ہے اسباق کے تاریخ وہاں سے صحابہ اکرام کی اور چند اسلامی شخصیات کی زندگی سے اسباق کو میں پڑھ کے کاپی کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے آپ لوگوں کو ضرور ہوگا اور یہ روز سہری کے ٹائم ایک منٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی آپ لوگ سہری کرنے کے بعد ویڈیو دیکھ کے تو پھر اپنے روز مرا کے کاموں میں لگ جائیے گا اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کا رمضان بہت اچھا گزرے اللہ تعالیٰ سب کی عبادتیں قبول کریں سب کے گناہ معاف کریں آمین